اللہ کی راہ میں خرچ کیا با مال اس لئے تو آپ نے قرآن میں بھی خدیث میں بھی یا ایواللزین آمنوا انفکم ان قبلی ایاتیاں کم یوم اللہ بیون ولا خلطن ولا شفاعتن والکافرونہم الظالمون اس دن سے پہلے خرچ کرو جب نہ کوئی دوستی نہ کوئی سفارش نہ کوئی سودہ آئے گا انکار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے آپ نے فرما دیا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس دن تیرا نہیں ترے وارث کا ہے آپ نے سوال کیا تم اسے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے سب نے کہا ہم سوے کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو باقی جو چھوڑتے وہ تو تمہارے وارث کا ہے یعنی عام طور پر لوگوں کو وارث کا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مال کیا ہے حدیث نے بتایا نا تمہارے مال میں سے انسان کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے پرانا کر دیا کھا کے اڑا دیا پہن کے پرانا کر دیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریاں بنا لیا باقی مال تیرے وارث کا ہے روک کے نہ رکھو خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں دین کی اشاہت کے لئے تبلیغ کے لئے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے اور کیسے تمہارا ہے میں یکرز اللہ قرض حسنا وہ اللہ کو قرضی حسنا ہے کیسا تمہارا ہے واللہ یزوائفہ عضاف قصیرہ لکھئی گناہ بڑھا دے گا کتنا بڑھا دے گا سورہ بکرہ میں تو اللہ کہتا ہے سات سو گناہ بڑھا دوں گا حدیث بتاتی ہے کہ ایک رزق خلال کا لکمہ جب دیتے ہو تو اللہ دائیں ہاتھ سے لے کے ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچڑے کو پالتے ہو اور وہ پہاڑ جتنا بڑھا ہو جاتا ہے کتنا بڑھا دے گا ایک خجور کا ٹکڑا دو جہنم سے نجات کی آگ سے نجات کیلئے کافی ہے خرچ کرو خرچ کرو یہ تمہارے لئے صدقہ جاری کیا صحابہ اکرام نے ابو زرغفاری نے گھر خالی کر دیا ابو طلحہ نے بہترین باغ دے دیا بیرخوا کا باغ باغ دے دیا حضرت ابو دردہ نے باغ دے دیا حضرت ابو ابو دردہ اپنا پورے کا پورا گھر منتقل کر رہے ہیں حضرت کباب بن ارد رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے گھر میں مال ہے مات کا وقت ہے اسی دینار گھر میں موجود ہیں اسی ہزار دینار ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ ان فرما رہے ہیں خباب رو کیوں رہے ہیں علی اس لئے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے یہاں مال نہیں ہوتا تو روتے ہیں باہ گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے علی آج میرے گھر میں اسی ہزار دینار ہیں لیکن علی خدا کی قسم میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے کہاں ہوتے تھے حضرت خباب بن نرد کے سہن کے گھڑے میں ہوتا تھا مال ضرورت سے زیادہ اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے کسی کو میرے پاس آ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو خود ہی آ کے لیتے جائیں گے ضرورت من حالی میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھا اس گھڑے میں موجود ہے پھر کیوں روتے ہیں روتا ہے اس لیے ہوں کہ یہ دنیا کا مال کہیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ نہ بن جائے ان کی اتنی بڑی تھی ان کو وہ چھوٹی نظر آتی تھی اللہ ہماری حقیقت ان چھوٹی ہیں شیطان بڑی کر کے دکھاتا ہے اللہ اس غرور اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئیں اللہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننا والا بنا دے اللہ 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 اللہ